اس طرح عاشقی کا اثر چھوڑ جاؤں گا دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم امتحان سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے امتحان ایک ایکسنڈراما رومنس فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 11 مارچ سن 1994 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے سنی دیول، روینہ ٹنڈن، سیف علی خان، اسرانی، گلشن گروبر، سکتی کپور اور موہن جوسی فلم کو ڈائرکٹ کیا تھا ہیری بابیجا نے جو کی ان کی بولی وڈ میں ایجا ڈائرکٹر تیسری فلم تھی اس کے پہلے ہیری بابیجا سن 1991 میں، ترنیتر اور سن 1994 میں دلوالے کو ڈائرکٹ کر چکے تھے فلم کو پروڈوس کیا تھا راجو موانی نے جنہوں نے بھی اس کے پہلے کیبل دو ہی فلموں کو بولی وڈ میں ابھی تک پروڈوس کیا تھا پہلی فلم تھی سن 1989 میں آئی علاقہ اور دوسری فلم تھی سن 1992 میں آئی فلم بلوان فلم کی سٹوری لکھی تھی دیو جوتی روئے نے، ڈائلوکس لکھی تھی سسی راج نے اور فلم کے اندر میوجک دیا تھا انو ملک نے اور اس کے میوجک الیبم میں گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل آٹھ گانے رکھے گئے تھے فلم کا میوجک الیبم اچھا تھا اور لوگوں کے دوارہ اسے کافی پسند کیا گیا تھا فلم کے کچھ پاپلر گانے تھے، اس طرح آسکی کا اثر چھوڑ جاؤں گا، چاہا تو بہت، دھیرے دھیرے چوری چوری، چوراکے دامن، دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یاد کے سہارے اور پیار ہوگا پیار ہوگا فلم امتحان کے میوجک الیبم میں سے اس کے کچھ گانوں کو نائنٹیز کے ون اپ دا بیسٹ سانگز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور یہ گانے آج بھی ایورگرین ہیں اور لوگ ان کو سننا آج بھی کافی پسند کرتے ہیں ان سبھی گانوں کے لیرکس لکھے تھے فیج انور نے اور ان سبھی سپر ہٹ گانوں میں اپنی آواج دی تھی کمار سانو، الکا یاگ نک، ونود راتھار اور امیت کمار نے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ ایک کروڑ نبے لاکھ روپے اور فلم نے انڈیا کے اندر کلیکسن کیا تھا لگ بھگ 3 کروڑ 8 لاکھ روپے اور ویلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ 5 کروڑ 86 لاکھ روپے اور یہ ایک ایوریج فلم میں ثابت ہوئی تھی فلم امتحان کو 135 سکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اس فلم کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ 60 لاکھ 52 ہزار لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے اور یہ فلم سن 1994 میں باکس آفیس کلیکسن کی ریس میں 35 نمبر پر تھی ویسے 1994 کی ٹاپ 5 فلمیں تھیں ہم آپ کے ہیں کون مہرہ کراندیویر راجہ بابو اور میں کھلاری تو اناڑی اور فلم امتحان کو 5.3 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم امتحان کی پوری سکرپٹ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس کی سٹار کاسٹ کو لے کر کافی ڈسکسن چل رہا تھا اور سب سے پہلے تو ڈسائیڈ کیا گیا کہ اس فلم کے اندر سنی دیول اور آمر خان کو ایک ساتھ کاسٹ کیا جائے گا لیکن اس کے پہلے سن 1993 میں آئی ایس چوپڑا کی فلم در کے اندر بھی سنی دیول اور آمر خان کو پہلے کاسٹ کیا جا رہا تھا لیکن ایس چوپڑا کی اس فلم کے اندر کلائمیکس میں ایک سین رکھا گیا تھا جہاں پر سنی دیول آمر خان کو بہت بری طرح سے مارتے ہیں اور آمر خان فلم ڈر کے کلائمیکس میں سے اس سین کو پہلے ہٹوانا چاہتے تھے لیکن یس چوپڑا اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے اور بعد میں انہوں نے آمر خان کے جگہ پر سہارک خان کو فلم ڈر کے لیے کاشٹ کیا تھا حالانکہ فلم ڈر کے دوران یس چوپڑا کی سنی دیول سے بھی فلم کے بہت سارے سین کو لے کر کافی بحث ہوئی تھی اور دونوں کے بیچ میں بحث اتنی زیادہ تھی کہ سنی دیول نے آگے پھر کبھی یس چوپڑا کی کسی بھی فلم کے اندر کام نہیں کیا تھا اور فلم ڈر کے بعد ہی آمر خان نے سنی دیول کے ساتھ بھی کسی بھی فلم کے اندر کام نہ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن سن 1994 میں آئی فلم امتحان کے ڈائریکٹر ہیری بابیجا نے آمر خان کو اس فلم کے اندر کام کرنے کے لیے منع لیا تھا اور آمر خان بھی پہلے اس کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن اسی بیچ ان کی ایک ڈیلیڈ فلم انداج اپنا اپنا کی کافی ساری ڈیٹس فلم امتحان کی ڈیٹس کے ساتھ کلیس ہونے لگی تھی اس وجہ سے آمر خان نے بعد میں فلم امتحان کے اندر کام نہیں کیا تھا لیکن آمر خان کے اس فلم کو چھوڑنے کے بعد بھی سنی دیول اس کے اندر ایک رول پلے کرنے کے لیے فائنل ہو گئے تھے فیکٹ نمبر دو آمر خان کے دوارہ اس فلم کو چھوڑ دیے جانے کے بعد اس رول کے لیے ایک ٹائم پر ارمان کوہلی اور ابیناس وادوان کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن بعد میں فلم کے میکرز نے اس فلم کے اندر سنی دیول کے اپوجٹ کسی بڑے ایکٹر کو کاسٹ کرنے کے ڈیسائیڈ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اس ٹائم پر آجے دیوگن سنیل سیٹی اور اکچھے کمار کو بھی اپروچ کیا تھا لیکن یہ تینوں ہی اس ٹائم پر اپنی دوسری فلموں کی سوٹنگ میں کافی بجی تھے اور اس فلم کے لیے اپنی ڈیٹس نہیں دے پا رہے تھے اس کے بعد فائنلی اس رول کے لیے سیف علی خان کو اپروچ کیا گیا جو کی بولی ورڈ میں اس ٹائم پر کافی نئے تھے اس کے پہلے سیف علی خان کی پرمپرا پہلا نسا اور پہچان جیسی ملٹی اسٹارر فلمیں اور آسک آبارہ جیسی فلم ان کے لیڈ رول میں ریلیج ہوئی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی فلم سیف علی خان کے لیے ایک بڑی ہٹ فلم ثابت نہیں ہو پائی تھی سیف علی خان کو ان کے کیریئر کے سٹارٹنگ میں جیادہ تر ڈبل ہیرو والی فلمیں ہی آفر ہو رہی تھی اور انہی میں سے ایک فلم امتحان بھی تھی جس میں وہ سنی دیول کے ساتھ ہمیں نجر آنے والے تھے فیکٹ نمبر تین جب ایک دم سٹارٹنگ میں اس فلم کے اندر لیڈ ایکٹر کے طور پر آمیر خان اور سنی دیول کو لینے کا بچار کیا جا رہا تھا تب اس ٹائم پر فلم کے اندر لیڈ ایکٹرس کے طور پر تبو کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن تبو اس ٹائم تک بولی وڈ میں بہت زیادہ پاپلر نہیں تھی اور ان کی کوئی بھی بڑی فلم اس ٹائم تک ریلیج نہیں ہوئی تھی لیکن اسی ٹائم پر سن 1993 اور 1994 میں ربینہ ٹنڈن ایک دم سے کافی پاپلر ہو رہی تھی اور اس بیچ میں ربینہ ٹنڈن کی کافی ساری فلمیں ریلیج ہوئی تھی اور فلموں کے اندر ان کے گانے بھی لوگوں کے دوبارہ کافی پسند کیے گئے تھے اور ربینہ ٹنڈن کو اس ٹائم کے یعبا کافی پسند کرنے لگے تھے اس وجہ سے فلم کے میکرس نے ربینہ ٹنڈن کی پاپلارٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو اس فلم کے اندر کاسٹ کیا تھا اور اس فلم کے اندر ہمیں پہلی بار ربینہ ٹنڈن سیف علی خان اور سنی دیول ایک ساتھ نجر آئے تھے حالانکہ اس کے پہلے ربینہ ٹنڈن سن 1993 میں سنی دیول کے ساتھ فلم چھتری اور سن 1993 میں ہی سیف علی خان کے ساتھ فلم پرمپرا میں ایک ساتھ کام کر چکی تھیں اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ فلم چھتری اور پرمپرا کا پلوٹ بھی کافی حد تک بلکل ایک جیسا ہی تھا اور سن 1994 کا سال ربینہ ٹنڈن کے کیریئر کے حساب سے کافی اچھا تھا سن 1994 میں ربینہ ٹنڈن کی ٹوٹل دس فلمیں ریلیج ہوئی تھیں جن میں سے کافی فلمیں بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھیں فیکٹ نمبر چار اتنے سالوں بعد آج بھی فلم امتحان کو لوگوں کے دوارہ یاد کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس فلم کے اندر رکھے گئے بہت ہی ایورگرین اور میلوڈیس گانے جو کی اتنے سالوں بعد آج بھی لوگوں کے بیچ میں ویسے ہی پاپلر ہیں فلم کا ایک بہت ہی پاپلر گانہ اس طرح آسکی کا اثر چھوڑ جاؤں گا اس گانے کے دو ورجن فلم کے اندر یوچ کیے گئے تھے ایک ورجن کو سیف علی خان اور ربینہ ٹنڈن کے اوپر فلم آیا گیا تھا اور سٹارٹنگ میں جب یہ فلم ریلیج ہوئی تھی تب کیبل یہی گانہ ہی فلم کے اندر انکلوٹ کیا گیا تھا لیکن بعد میں فلم کے میکرز نے اسی گانے کا ایک دوسرا ورجن بھی فلم کے اندر رکھنے کے ڈسائیڈ کیا اور بعد میں اس گانے کو الگ سے ربینہ ٹنڈن اور سنی دیول کے اوپر فلم آیا گیا تھا اور اس گانے کو بعد میں الگ سے فلم کے اندر انکلوٹ کیا گیا تھا اور بعد میں سنی دیول اور ربینہ ٹنڈن کے اوپر الگ سے فلم آیا گیا یہی گانہ کافی پاپلر ہوا تھا فیکٹ نمبر پانچ فلم امتحان کافی حد تک انسپائرڈ تھی سن انیس سو سٹھ سٹھ میں آئی ایک بی آر چوپڑا کی فلم ہمراج سے جس میں ہمیں راج کمار اور سنیل دت ایک ساتھ نجر آئے تھے ان دونوں ہی فلموں کی سٹوری میں کافی کچھ سملائیٹیز ہیں اس کے علاوہ فلم امتحان کے بیچ میں ہمیں کومیڈین اسرانی بھی کافی سارے سین میں کومیڈی کرتے ہوئے نجر آئے تھے لیکن اس پوری فلم کے اندر اسرانی کی ریال آباز نہیں تھی ان کی آباز کو کسی دوسرے ڈبنگ آٹسٹ کی سہایتہ سے ڈب کروایا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے اندر گلسن گروبر ہمیں ایک ویلن کے کردار میں نجر آئے تھے اور فلم کے اندر ان کے اس کیریکٹر کا نام بھی گلسن ہی رکھا گیا تھا فیکٹ نمبر چھے فلم کا ایک کافی پاپلر گانہ چھوڑا کے دامن تو جا رہے ہو جس کو فلم کے لگ بھگ سٹارٹنگ میں ہی ربینہ ٹنڈن اور سیفالی خان کے اوپر فلم آیا گیا تھا ایکچولی اس گانے کا کافی کچھ میوجک اور اس کے لیرکس کاپی کیے گئے تھے ایک پاکستانی سنگر سلیم رجا کے ایک گانے جھٹک کے دامن سے اس گانے کی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس کے میوجک کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم امتحان سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور فلم کا کون سا گانا آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اینسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ